موزوز ناظرین اکرام ہماری زندگی میں جب ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں تو یہ ہماری زندگی میں سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے یہ ایک قیمتی موقع ہوتا ہے کہ جب ہم درست سمت کا انتخاب کریں ہم درست چائز کا انتخاب کریں ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں تو اس وقت ہمارے بس دو چائز ہوتی ہیں ایک چائز یہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے ہماری امید ٹوٹی ہے ہم اس وجہ کو نہ جانے بلکہ ہم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے پر ماتب بنائیں اور اپنی ساری زندگی اسی ماتب میں گزار دیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے دوسری چائز یہ ہوتی ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس ایک بہترین چائز ہوتی ہے کہ ہم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے کی وجہ ڈونڈیں امیدیں ہماری اسی وقت ٹوٹتی ہیں جب ہم انسانوں سے بہت زیادہ امید وابستہ کر لیتے ہیں اور ہماری جو توقعات ہوتی ہیں وہ کسی انسان کے لیے جب بہت زیادہ ہوں گی تو اس وقت ہماری امیدیں ٹوٹیں گی یا ہم نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اور ہم نے اس ٹارگٹ کے لیے اپنی بہت زیادہ توقعات رکھی ہم نے میند نہیں کی اس صورت میں بھی ہماری امید ٹوٹے گی موزر سامین اکرام امیدوں پہ کہتے ہیں کہ زندگی قائم ہے امید اگر انسان کی ٹوٹ جائے تو انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم درست سمت کا آغاز کریں درست سمت کا انتہاب کریں اور ہم رائٹ چائز کا انتہاب کریں جب ہم رائٹ چائز کا انتہاب کریں گے تو ہماری امیدیں ٹوٹیں گے نہیں دوسرا سب سے زندگی کے اندر جو اہم ترین واقعہ ہوتا ہے وہ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے جب ہم خالی آت ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ بہت سارے ایسے رشتے دار ہوتے ہیں کہ جب ہم خالی آت ہوتے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے ہمیں یہ ٹیچ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ریل میں حقیقت میں ہمارے امدرد ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی دوستی جن کی وبستگی ہم سے جو تھی وہ صرف ہمارے ساتھ نہیں تھی بلکہ ہمارے پیسے سے تھی تو یہاں پر بھی ہمارے پاس دو چائز ہوتی ہیں ایک چائز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی غربت کا رونا رونا شروع کر دیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں اور دوستوں کی پیچان کر کے ہم پھر سے محنت کرنا شروع کریں اور پھر سے ہم اپنے لیے جو ہے وہ بہتر رزق کی تلاش کریں اور ہم بہتر کام کی تلاش کریں اور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا حسین انسانا الا ماہ آسانی انسان کو اتنوں ملتا ہے جتنی وہ کوشش کریں موزر سامین اکرام ہم سب سے جو لاسٹ ہماری زندگی کے اندر واقعہ ہوتا ہے میں نے تین واقعے یوں کوڈ کیے ویسے تو زندگی میں بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں ہمیں ایک سبق دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان تین اہم واقعات میں سے جو لاسٹ اور آخری واقعہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فیل ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی ناکامی ملتی ہے تو جب ہمیں ناکامی ملتی ہے تو اکثر اقاد لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ناکامی کا جو الزام ہے وہ کسی دوسرے کے سر پہ ڈالتے ہیں یا کبھی کبار تو ہم رب تعالیٰ سے بھی شکوا کرتے ہیں موزر ناظرین اکرام کبھی کبار ہم اپنے مارے دل اور دماغ کے اندر ایک چائز یہ جنم لیتی ہے یہ یہ چیز جو ہے یہ جو کام تھا یہ جو مشن تھا یہ جو ہمارا ابجیکٹیو تھا یا ہمارا جو اقزام تھا یا یہ جو بزنس تھا یہ میرے لئے انپوسیبل تھا میرے اندر یہ کوالٹی نہیں تھی اس لئے میں نہیں کر پایا اور میں فیل ہو گیا دوسری چائز ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم پھر سے اپنی سارے واقعات کو ریکلیکٹ کریں ہم اپنے ابجیکٹیو کو دیکھیں ہم نے جو اس پہ افرد لگائی اس کو دیکھیں ہم نے جو پلان بنایا تھا اس کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم پھر سے محنت کریں اور دوبارہ سے ہم پھر محنت کرنا شروع کریں اور پھر سے ہم ایک نیا ٹاسک لے کر ہم ایک نیا ابجیکٹیو لے کر ہم ایک نئے پلان کے ساتھ اپنی پوری تیاری کے ساتھ میدان عمل میں اتریں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے موزز سامین اکرام موزز ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری چائز ہمارا یہ جو سبق ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یقیناً آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے اور اچھے میسج کو آگے پھیلاتے ہیں اور پھیلاتے رہیں گے کسی نئے میسج تک نئی ویڈیو تک مجھے آپ اجازت دیں گے آپ اپنے جو سوالات ہیں وہ کمیٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں آپ کو آپ کے جوابات دیے جائیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام